ہیلو فرنز ویلکم تو میچ چینل کچن کھانا اور سواد تو آج میں آپ سب کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں بہت ہی شاندار سی ریسپی آم شریخنڈ کی ریسپی تو جو آپ بازار میں جا کر یا پھر شادیوں میں پارٹیوں میں آپ نے آم شریخنڈ کھایا ہوگا تو اس سے کئی گناہ بہتر کئی گناہ تیسٹی اور ڈیلیسیس ہوگا یہ اگر آپ اسے میرے میتھوڈ سے بنائیں گے میں بہت ہی آسان سا طریقہ آپ کو بتانے والی ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پلیز اسکپ مت کیجئے گا میرے سارے سٹپ کو فالو کریں گے تو میں گیرنٹی لیتی ہوں کہ آپ کا جو سریخنڈ ہے وہ بہت ہی شاندار بنے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے کیسے بناتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھے لیٹر دودھ کی دہی ہومیٹ دہی ہے میری زمائی ہوئی تھی وہ پورا لے رہی ہوں اور اب ہم کیا کریں گے کہ ایک بڑا باؤل لیں گے اور ایک سٹینر لیں گے سٹینر کے اوپر ڈال دیں گے ایک کوئی بھئی کٹن کا کپڑا یا پھر ململ کا کپڑا میں ململ کا کپڑا لے رہی ہوں اور اس میں پوری دہی کو آپ ٹرانسفر کر دیں ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب دہی کو ہم کپڑے کے اندر سٹینر کے اندر ڈال دیں گے تو کپڑے کو اچھے سے فول کریں اور اسے ہمیں نچوڑنا ہے جیسے آپ کپڑے دھولتے ہو تو نچوڑتے ہو کپڑے تو دونوں سائٹ سے نچوڑ جاتے ہیں ویسا نہیں آپ دیکھیں میرے ہاتھوں کو میں کس طرح سے نچوڑ رہی ہوں کپڑے کو تھوڑا سا گھوماتے جائیے اور اس کا جو دہی کا پانی ہے وہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے نکلتا جارہا ہے تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے یہ ایسے نہیں نکلے گا پانی ابھی آپ کو ایک سٹیپ اور کرنا ہے تو جتنا آپ کو اس طرح گھوماتے ہوئے کپڑے سے نکل جائے بہتر ہے نہیں تو آپ کیا کریں یا تو آپ اس ٹینر کو ہی رکھ لیں اور اس کے اوپر اس دہی کے اس پوٹلی کو رکھ دیں میں نے اس ٹینر کے اوپر روشٹر کو بھی رکھ دیا ہے تاکہ اس میں جو پانی نکلے تو ٹچ نہ ہو تو اس پوٹلی کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے کوئی وزندار چیز رکھ دی نہیں ہے میں نے چکلہ یوز کیا ہے آپ کوئی بھی وزندار چیز رکھ سکتے ہیں اور اسے کم سے کم تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ دیں فریج میں ٹھیک ہے اگر موسم تھنڈا ہے تو آپ باہر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر گرمی کا موسم ہے تو اسے آپ فریج میں ہی رکھیں یہ دیکھیں اتنا سارا پانی اس کا نکل چکا ہے اس پانی کو بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے یہ آپ کڑی بنانے کے یوز میں لے سکتے ہیں تو آپ نے دہی والی کڑی بنائی ہو تو ٹھیک نہیں تو آپ دہی والی کڑی کی ریسپی میرے ڈسکریپشن باکس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں میری چینل پر پہلے سے اپ لوڈ ہے دہی والی کڑی کی ریسپی تو اب میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں دہی بلکل اس کا پانی میں نے بلکل اچھے سے نکال لیا ہے جو کپڑے میں ایکشٹرہ لگا ہوا ہے اسے بھی ہم نکال لیں گے اب میں اسے آپ چاہیں تو باؤل میں بھی لے سکتے ہیں اور چمچ سے اگر آپ اسے فیٹنا چاہے تو کر سکتے ہیں پر جتنا بڑی ہاں ریزلٹ بیسٹ ریزلٹ آتا ہے ہاتھوں سے اتنا چمچ یا سپیچولا سے نہیں آتا تو میں تو ہاتھوں کا یوز کر رہی ہوں آپ بھی کوشش کیجئے ہاتھ کو بہت اچھے سے واش کر لیجئے بلکل اور اس کے بعد اس طرح کوئی دھالی لے لیجئے اور بلکل اس کو فیٹنا شروع کیجئے یہ مہتر نہیں کرتا کہ آپ ایک ہی راؤن میں اس کو فیٹیں بس آپ کو فیٹنا ہے بہت ہی شاندار طریقے سے یہ دیکھیں بلکل جیسا جیسے ہم کسی بھی چیز کا بیٹر بناتے ہیں تو اس میں ایر فارم کرنے کے لیے فیٹتے ہیں بلکل ویسا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کریم کی طرح ہو چکا ہے آپ دہی کا ٹیکچر دیکھ کر سمجھ سکتے ہوں گے کہ یہ کتنا کریمی ہو رائے اس وقت تو یہ تو ہو گیا دہی کو فیٹ لیا ہے بلکل اچھے سے اس میں کوئی بھی لمز چھوٹے سے چھوٹا بھی ریشہ نہیں ہے بلکل کریمی ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ میں نے یہاں پر ایک بڑی سائز کا آم لیا ہے آم کوئی سائز بھی لے سکتے ہیں چاہے چوسا ہو دہ سہری ہو لنگڑا ہو کچھ بھی جو آپ کے پاس آویلیبل ہو تو اس آم کا جو پلب ہے یعنی کہ گودہ وہ ہمیں ایک مکسر کے جار میں ٹرانسفر کرنا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے تین چمچ چینی اور اسے اب ہمیں پیس لینا ہے گرائنڈ کرنا ہے بہت ہی پڑی ہاں طریقے سے بلکل فائن جیسے ہم نے دہی کا جو وہ دہی کو فیٹا تھا بلکل کریمی ویسا ہی سٹرکچر اس کا بھی آنا چاہیے آم کے گودے کا اس کو میں نے دو سے تین منٹ مکسر کو چلا لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کریمی فارم میں یہ بھی ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ دہی کے اندر سارے اس آم کے پلب کو اس طرح ٹرانسفر کر دیں گے اور ایک بار پھر سے اسے کم سے کم تین سے چار منٹ کے لیے تو بہت ہی اچھے ہمیں مکس کرنا ہے سب سے زیادہ ضروری اس میں یہی ہے کہ آپ اسے کتنی اچھی سے فیٹ سکتے ہیں کوئی مشین کا یوز نہیں کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا ریزلٹ ہے آپ کے سامنے تو میں نے بہت اچھے سے فیٹ لیا ہے اب میں اس میں کچھ ڈرائی فوٹ سا ایڈ کر رہی ہوں اپسنل ہے اگر آپ چاہیں تو یوز کریں ورنہ سکیپ کر سکتے ہیں تو میں نے تھوڑے سے کاجو تھوڑے سے بادام اور الائچی کا پاورڈر یوز کیا ہوا ہے اور اب کیا کریں گے آم کا ایک آدھا ٹکڑا لیں گے اور اس کے اس کے بلکل چھوٹے چھوٹے سے پیسز بنائیں گے کیونکہ اس میں کریمی سے ٹیکچر میں تھوڑا تھوڑا ٹکڑا آموں کا آتا ہے تو بہت زیادہ بڑی ہاں لگتا ہے بہت ہی بڑی ہاں لگتا ہے تو اب اس کو ڈالنے کے بعد بھی ہم اسے بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اسے کسی باول میں ٹرانسفر کر لیں گے سریخنڈ ہمارا بن کر تیار ہے اب تھوڑا سا گارنیش بھی کر دیتے ہیں اس کو تو ابھی آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں میں ابھی آپ نے جیسے میں نے اسے ابھی بنا دیا ابھی آپ اسے کھائیں گے تو وہ ریزلٹ نہیں ملے گا آپ کو جو ایکچول ملنا چاہیے دیکھئے ابھی تو بس یہ تھوڑا سا کریمی سا پر کیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں ابھی بھی کمی ہوگی اس کا بیسٹ آپ چاہتے ہیں تو اسے کم سے کم چال سے پانچ گھنٹے فریج میں رکھ دیں اگر اوور نائٹ رکھ دیں تو ویلن گوڈ اور بڑی آئے میں نے تو اوور نائٹ رکھ تھا آپ دیکھ کیجئے اور اگر میرے چینل پر فرس ٹائم ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے تو اس مزیدار سی ریشپی کو آم شریخن کی ریشپی کو آپ ٹرائی کریں اچھا کھائیں ہیل دی کھائیں اپنا خیال لکھیں اور ہمیں کمیٹ میں بھی یاد رکھیں تھانکس فور مزیدار لکھ improves ثم لکھائیں ببین